ملے رحمان الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا اولاق کرتے ہیں سٹارٹ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں میں بھی قریبا تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے تو صبح صبح بہت دن بعد اٹھا ہوں جب سے میں پاکستان آیا ہوں جب سے پاکستان آیا ہوں اتنی صبح صبح پہلی بار اٹھا ہوں میں خطیباً سڑے پانچ اٹھا ہوں گا یا پانچ چالیس پہ تو بہت دن بعد صبح صبح سے باہر نکلا ہوں بہت دن کے عبادلہ بہت دیر باز اب بول چکتے ہیں جب پہلے میں تھا یہاں پر تو صبح میں نے دکان کھولنے ہوتی تھی نماز کے فوراں نماز پڑھ کے صبح دکان کھول لیتا تھا تو میں نماز پڑھ کے جاتا تھا قبرستان کی طرف تو وہاں پر مطلب یہ والی واقع ہو جاتی تھی صبح والی تو یہ اب بہت دیر بعد یہ والی واقع ہو رہی ہے صبح والی اور ہلکی ہلکی جھنی جھنڈی ہوا چل رہی ہے اور شوڑ شرابہ تو آپ تو پتہ ہے گاؤں میں ہوتا نہیں تو سکون والی ہوا ہوتی ہے صبح صبح جو ہے نا اور ابھی فی الحال اس طرف ساری جو فصلے ہیں نا اور سوری زمینیں خالی پڑی ہیں کیونکہ فصلوں کی کاس اس طرف ہوئی نہیں وہ دوسری طرف ہوئی ہے گاؤں کی اپوزٹ سائٹ تھوڑی وہ جو تھی وہ لوگوں نے ویسے ہی کار لی ہے یا کچھ لوگ کار رہے ہیں تو بڑی پر سکون ہوا ہے ڈھنڈی ڈھنڈی نہ شور نہ شرابہ کچھ بھی نہیں تو دوپ تیز ہونے تک آپ یہاں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں شہروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی وہاں پار تو بس دن نکلا گاڑی آئی نہ آئے مگر موٹسیکل کی گانگاں کی آواز آپ کو ضرور آئے گی تو یہ والی چیز جو ہے نا یہ صرف گاؤں تک صرف ہمارے نہیں کسی بھی گاؤں تک یہ جو فسیلٹی ہے مل جاتے ہیں یہ آپ کو جو پیچھے نظر آ رہی ہے نا یہ گری ہوئی ہمارتیں یہاں پر کبھی سکول ہوا کرتا تھا اچھا ہاں سا چلتا تھا اور سکول ہونے سے پہلے یہاں پر کچھ ہو رہا کرتا تھا اس کو رہنے دیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا مگر یہاں پر سکول ہوا کرتا تھا کبھی میں اس سکول میں نہیں پڑا مگر جب یہ سکول شفٹ ہوکے ہمارے گھاؤں میں گیا تھا نا تو تب وہاں پر میں پڑا ہوں مگر اس سکول میں میں نہیں پڑا ابھی ختم ہو چکا ہے دیواریں گر چکی ہیں کچھ بھی نہیں رہا باقی مگر کبھی یہاں پر سکول ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ اچھے والا سکول ہوا کرتا تھا گر بھی نہیں ہے واقعی ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو یہ تو بات ایسے ہی آگئی بات یہ ہے کہ صبح صبح مورننگ کے جو واق ہوتی ہے وہ آپ کا پورا دن فریش رکھتی ہے پورا دن فریش رکھتی ہے تو صبح صبح مورننگ واق کیا کریں بہت اچھی ہوتی ہے یہ جی حشام دید رہیلا ویل فرس سیٹی کی طرف سے جو ہمارے گاؤں میں آتا ہے اس کے لئے اور یہاں پر خدا حافظ یہاں پر خدا حافظ ہے یہاں پر حدود ہمارے گاؤں کی ختم تو خیر نہیں ہوتی مگر انہیں نے یہاں لکھ دیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر آگے وہ سارے زمینیں تقریبا ہمارے گاؤں کی ہیں ہمارے گاؤں کی زمینیں ختم ہوتی ہیں وہ جہاں پر بینیب کو بتا تھا نا کشمیر کا بارڈر بنتا ہے اس سے آگے بھی ہیں مگر وہ پھر آگے چلی جاتی ہیں پاکستان میں تو ہمارے گاؤں کی حدود وہاں پر حتم ہوتی ہے مگر ہمارے بیر فرس سیٹی والوں نے یہاں لکھ دیا ہوا ہے خدا حافظ پھر چلتا ہے اور یہ جو جگہ ہے نا یہ والی جگہ یہ جو تھوڑی تھوڑی آپ کو صاف نظر آ رہی ہے یہ جگہ یہاں پر کبھی ہمارا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا بہت لمبی کرکٹ کھیلی ہے ہم نے اس گراؤنڈ میں بہت دیر کرکٹ کھیلی ہے مگر ابھی یہاں پر یہ چیزیں ہتم ہو گئے ہیں گراؤنڈ ہمارا جہاں چلا گیا ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کو گند نظر آ رہا ہے یہاں پر بینسے تھی اور وہ بینسے ہمارے گاؤں کی نہیں تھی وہ آئی تھی سیالکوٹ سے سیالکوٹ سے آئی تھی وہاں پر جب پانی آ جاتا ہے تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو جس دن وہ اولے پڑے ہیں تو ان کی بینسے بیمار ہو گئی تھی گائے اور بینسے تھی تو وہ لے کر واپس چلے گئے وہیں سیالکوٹ واپس کے یہاں پر چھت نہیں ہے تو وہ کافی مہینے چار پانچ مہینے رہ کے جاتے ہیں یہاں پر کبھی وہ یہاں باندھے ہیں مطلب جہاں کوئی کہتا ہے وہ وہاں پر باندھے ہیں تو سورج کا نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت پرائے ہوئے تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو وہ میرے حساب سے خاص طرح مٹ گیا ہوگا اور ذنی رہونا بھی سٹارٹ کر دیا ہوگا تو اس سے پہلے کہ ہمیں ہماری شہری کے حیات ہماری بیٹر ہاف کا فون آئے یا میسیج آئے تو ہم خود ہی تشریف لے جاتے ہیں تو پہلی چلتے ہیں صبح کا آگاز ہمارا بہت اچھا ہو گیا تھا سوہ سوہ مارک کے ٹائم ہو گیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بیزی ہو گیا ہوں کچھ اپلائی کرنی تھی اس کے علاوہ دو تین تین پاسپورت تھے دو ائی کار پھے تو وہ کچھ تھا وہ دن تھی ہے بے دقریباً ایک بیس ہو چکے ہیں ابھی میں ہمارک ہوگا ہوں ہمارے کار بہمانہ آگئے ہیں وہ ہمارے کاؤں سے نہیں ملتا اس کے لئے مجھے جانا پڑے گا یہاں جانا پڑے گا یہاں جانا پڑے گا کڑینوالا وہ پڑینوالا نزدیک ہے وہاں پر پچاس رپے مہنگا ملے گا اگر نزدیک ہے تو وہاں سے ہی لیں گے وہاں سے ہی لیں گے تقریباً نارمست کھانے کا ٹائم بہت چھوڑا ہے ایک بارہ کے بعد تو ہو جاتا ہے کوئے تک ٹیر بیس آن سے چل سکتا ہے مگر خیل یہاں سے کچھ جائے کہ جلدی ماپسان ہے اور پچھرے کے دلوں سے میں کرکٹ بھی نہیں کھیلا بہت مس کرنا ہوں آج ہر صورتحال میں کھیلنا ہے حالانکہ آج میں نے اس کا آرگورٹ جانا تھا مگر میں نہیں گیا اس لیے نہیں گیا صرف آج کرکٹ کے لینے لوں اگر ابھی جاتا ہوں کرکٹ بھی رائے ٹائم پاپس نہیں آسکتا کرکٹ بھی رائے ٹائم پاپس آجا یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہوسکتا ہے میں واپس نہ بھی آن وہاں جانا ہے آج سے ہم وہاں پچھوڑنے ہوں ہمارا خراب رہ گیا اس کے بعد راستہ ساپ آ جاتا ہے وہ بہتاک سلو ہے بھائی اس کے پاس تو صرف دین چار مین میں بہتاک چلا جاتا ہے جو سڑک نکلتی ہے وہ اس طرح کی ہے جب تک آپ مین پر نہیں چلے جاتے تو اس پہ موٹسیکل تیز اس پہ موٹسیکل تیز میں تو نہیں چلاتا اور کوئی چلا سکتا ہے میں نہیں چلاتا دیکھیں کیسے 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 باس یہاں تک ہے آگے ٹھیک ہے تو ابھی سپیڈ بڑھے گی گوشت میں نے لے لیا ہے بزار میں اور یہاں میں اس میں تقریباً تیس روے کا پر اکتا پچاس کا نہیں تھا تین سو ستر بزار میں اور یہاں چار سو ملے اس کے علاوہ میرا دلی کر رہا تھا نان ٹکی کھانے کے لیے ہمارے گاہوں سے مل جاتی تھی یہ نان ٹکی پھوڑے سموں سے تھا تو وہ جب لڑکا بناتا ہے تو اس نے صرف ابھی پھوڑے سموں سے کر دیا نان ٹکی حضر کر دیا تو میں نے یہاں سے دیل کر رہا تھا کھا لیں گے مطلب کچھ بھی کھا لوں آپ اگر یہ جو نان ٹکی کا مزا ہے یہ آپ نہیں ہوتا ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہے اس لئے میں نے لے لیا ہے تین دیر میں کھاربالے جوا ہے یہ سالل بنا لیں گے پھر روڈی کھا لیں گے تین دیر تک نان ٹکی کے ساتھ بزارہ کر دے گے یہ یہاں پر پیٹھے کی فصل جو ہے نا کاس کی گئی ہے پیٹھا یہ کتنا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا ہماری طرف سے ابھی ہماری طرف میں نے دیکھا ہے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو کاس کرتے ہیں مطلب یہ تو فل پک کے تیار ہوا پڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے پاپر مقدار میں مطلب بچہ ہاں سا پھال لگا ہوا ہے اس کا اب پہلے نہیں تھی ابھی میں نے کافی جگہوں پر دیکھا ہے بہت زیادہ جگہ ہیں جہاں پر یہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے یہ جو کیٹھا ہے نا اس کا ہلوہ بنتا ہے بڑا ہی کمال کا بڑا ہی مزہ آتا ہے اس کا کھانے کا اس پیٹھے کو اور بھی کہتے ہیں کچھ مجھے یاد نہیں آرہا کہتے کہیں اس کو میری اپنی جانتاں بتا رہی تھی مجھے یاد ہو رہی ہے مگر مگر اس کا ہلوہ بنتا ہے بلیب کریں جو گزہ کہتے ہیں کہ میں پیٹھا نہیں کھاتا اگر وہ یہ پیٹھے کا کھائے گا تو کوئی ہے کہ اگر بیٹھا نہیں چھوڑتا یہ والا سین ہو جاتا ہے اچھ کھیل کے آیا ہوں تو سوری جب وہاں سے گوشت لے کے واپس آئے ہوں گھر پہ آکے مہمانوں کے لیے کھانا بنا تھا ان کو بنا اور ان کو دیا اس کے بعد ہوا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں محفل تھی عورتوں کی مگر وہ لڑکا دوست تھا تو نیاز بنی تھی چاور اس نے کہا بھائی آگے کھالو وہاں پر بیٹھ کے کھانے لگے کافی ٹائم ہوگا تقریباً تین کا تو اچانک ان نے بتایا کہ بنگران والا کی ٹیم نے ہی آج کھیلنے آنا ہے ہمارے گراؤنڈ میں تو میں اسی ٹائم ہم اٹھے کپڑے چینج کیے کھیلنے چلا گیا مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی ابھی گھر پہ آیا ہوں ابھی تو یاد آیا ہے کہ بھائی جان آپ نے ویڈیو بنائی نہیں فون نکالا ہے باہر اور اس کا کیمرہ آن تھا لگ لگا لگ اپن کیا آٹومیٹکلی کیمرا آن تھا تو میرے ذہن سے نکل گیا جیسے مطلب سیڈلنی ایک مند نے کہا یار میچ ہے ریٹ تیاری نہیں تھی میں نے جانا دسیال کوٹ میں دسیال کوٹ ریڈی تھا تو بیگم صحبہ کے سامنے بھی بہانہ نہ دیا تو بڑی مشکل سے ہم نے کہا ٹھیک ہے صبح چلے جائیں گے تو ہم نے میچ کے لعل الحمدللہ تین میچ تھے ہم دو جیتے لاسٹ میچ ہم ہار گئے تین اول کا میچ تھا تو ایک میچ ہارے فرق نہیں پڑتا تو بڑا مطلب مزایا کافی میں کرسن دنوبار کھیلا تھا مگر میں نے نہ باللنگ کی نہ بیٹنگ کی بیٹنگ میں پہلے میچ میں ہماری جو اپنر آئی وہ ہی اوٹ نہیں ہوئی دوسرے میچ میں صرف ایک لڑکا اوٹ ہوا تو باللنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو مطلب مجھے کھیلنے کا فیدہ کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ٹرولزر پہن لیا اور شوز پہن لیا تھے تھوڑا سا دوڑ لیا ایک بال آئی تھی میرے پاس صرف ہے یہ تو ہوتا ر مطلب ہوتا ہے جیتنے سے ہم جیت کے آج بڑا ہی مزے دار اور جو انا قسل والا میچ ہونا ہے انگلینڈ اور اسٹریلیا کا ابھی وہ دیکھیں گے ٹائم ابھی ہے تو میرے حیال سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم آج کی ویڈیو بھی کرتے ہیں ہتم انشاءاللہ کل پھر ملیں گے رہی زندگی تو دعاوں میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب کرلیں پلیز 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 چینل سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیا کریں اس سے سبسکرائب جو انا چینل ہو جاتا ہے اگر آپ شیئر کریں تو تو انشاءاللہ کل ملیں گے دوبارہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا